امتہ نعزیز امائیم کے نوجوانوں سے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ ایسے موقعے سے پر صبر کرنا ہی ہمارا سب سے بڑی حکمت عملی ہے ہم صبر کا مظاہرہ کریں آگے کے فیصلے ہماری جو ملی تنظیمیں اس معاملے کو دیکھ رہی ہیں ہمیں ان کا بھی انتظار رہے گا اس وقت ہمارے قائد جناب بیرسٹر سودین اویسی صاحب نے میڈیا کے سامنے میں جو باتیں کہی ہیں وہ باتیں پتھر کی لکیر ہیں کہ انہوں نے اپنے غم اور صدمے کا بھی ظاہر کیا ہے ظاہر ہے کہ صدمہ ہے لیکن ہم سپریم کورٹ ان کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں ان کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں اور اس ملک میں امن و آستی کی ہم دعا مانگتے ہیں امن و آستی کو بنایا رکھیں اور میڈیا کے کسی قسم کے بہکابے پر ہمارے لوگ کسی قسم کی بیان بازی نہ کریں میڈیا کے لوگ چاہتے ہیں کہ کہیں نے کہیں سے کچھ ایسے بیانات آئیں جس کو لے کر کے لوگ فرافات اور ہنگامہ مچائیں اس سے بچنے کی کوہش کیجئے اپنے سماج امن و آمان کو باقی رکھئے اور اس وقت ہماری بڑی ضرورت ہے اس وقت ہم ملت کے افراد سے کہنا چاہیں گے کہ اس وقت ہماری بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنی نسلوں کی تعلیم تربیت اور اپنی سیاسی اور سماجی قوت کو بہتر سے بہتر بنانے کا فیصلہ کریں مسجد کی تعمیر اپنی جگہ پر ہے لیکن ملت کی تعمیر سماج کی تعمیر ملک کی تعمیر بھی ہمارا فریضہ ہے اس پر بھی ہم کو بہت ہی سنجید کی کے ساتھ عمل کرنا چاہیے